لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت عرصے سے سوال آ رہا ہے اور یہ سوال جو ہے اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے محرم قریب آ رہا ہے کہ شیعت کی پیدائش کیسے ہوئی یہ شیعہ فرقہ مورز وجود میں کیسے آیا ہے یہ کون لوگ تھے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں شیعہ حضرات سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو ہم باقی فرقوں کی طرح نہیں ہیں ہم ہنفی ہنبلی مالکی شافی ہم ان کی طرح نہیں ہیں یہ فرقے بنے ہیں ان کے بانی تھے ہم تو شروع سے تھے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شروع سے تھے وہ کہتے ہیں شیعت کے بارے میں یہ سوال کرنا درستی نہیں ہے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اس کی وجہ یہ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات انہیں بچپن سے کیا پڑھائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ان کے دماغ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ اپنے طرف سے بول رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن سے بول رہے ہوتے ہیں اور ذہن کی ہم اہنگی نہ ہونے کے وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کا نظریہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ سوال ہی درست نہیں ہے کیونکہ شیعہ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو بعد میں کسی ایک شخصیت کے ذریعے وجود میں آیا ہو بلکہ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں شیعت وہی اسلام ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے شیعت وہی اسلام ہے جو حضور کے بعد امامت اور ولایت کی صورت میں اسلامی سماج کی رہبریت کے لیے آگے بڑھا تو اب یہاں سے ایک فرق ہمارے سامنے آتا ہے بھی سنی حضرات بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چراغ ہیں جس سے ہر چراغ چل رہا ہے اور سنی حضرات کے ہاں وہ جمی صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اور اہلِ بیعت کی بھی عزت کرتے ہیں اور سنی حضرات کے ہاں اہلِ بیعت پنجتن پاک تک مخصوص نہیں ہیں اہلِ بیعت میں دو طریقے کے لوگ شامل ہیں ایک وہ جو اولاد در اولاد ہو یا اولاد ہو اور ایک وہ جو ازواج ہو جو بیویاں ہو تو تمام ازواج یہ بھی اہل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر تو قرآن بھی دلالت کرتا ہے کہ جب جبرائیلِ امین حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام جلدی سے ان فرشتوں کو بٹھا کر وہاں سے اٹھ کے باہر گئے تاکہ ان کے لئے ایک بچڑا زبا کریں اور احتمام کریں تو قرآن نے کہا فراغ بی اہلی ہی وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے اور اہل میں ماں سے بھائے بیوی کے کوئی تھا نہیں کیونکہ اس وقت حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے اور بیوی حاجرہ اور حضرتِ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے تو قرآن سے تو اہل میں بیوی شامل ہو گئی تو سنی حضرات کے ہاں اہل میں بیویاں بھی ساری شامل ہیں سب ازواج شامل ہیں اسی طرح سب اولادیں شامل ہیں اولادوں کی اولادوں میں حضرتِ امام حسن امام حسین بی بی زینب امِ کلثوم ان تمام لوگوں کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بلکہ میں نے اس پر آپ کے سامنے درس بھی کیے ہیں کہ ہمارے بخاری شریف میں مولا علی کرم اللہ وجہو کو علیہ السلام لکھا گیا ہے فاطمہ تو زہرہ کو علیہ السلام لکھا گیا ہے یہ بخاری شریف میں موجود ہے اور میں نے بس پر بڑی تفصیل سے درس کیے امام حسین کے ساتھ علیہ السلام ہے اچھا امام زین العابدین کے ساتھ علیہ السلام ہے اور پھر اس کے ساتھ امام حسن کے ساتھ علیہ السلام ہے تو سنی حضرات کے ہاں تو یہ چیز شروع سے ہے بخاری شریف تو شروع کے زمانے کی کتاب ہے کہ اس سے عقیدہ ظاہر ہوتا ہے اب ترجموں کی بات نہیں میں اصل عربی کی بات کر رہا ہوں جو میں آپ کو بڑے ثبوت کے ساتھ پہلے دکھا چکا ہوں تو سنی حضرات کے ہاں بیویاں بھی ہیں اور اولاد اور پھر یہ پنجتن پاک علیہ السلام یہ سب اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو حضور نے خود اپنے اہلِ بیت میں شامل کیا لیکن ان کی اولاد اہلِ بیت نہیں ہیں مثال کے طور پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی جن کو آپ نے اہلِ بیت میں شامل کیا بہرحال تو اب یہاں پر جو سلسلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ حضرات کے ہاں وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جو امامت کے ذریعے آگے بعد چلی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت اور ولایت کی صورت میں اسلامی سماد کی رہبریت ہوئی تو یہاں اختلاف ہوتا ہے کہ وہ باقی صحابہ کو امام نہیں مانتے حاکب نہیں مانتے اور پھر اس کے اندر بحث و بواحثہ ہوتا ہے جس کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ فدق کے مسئلے میں بھی ڈسکس کیا خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمن میں بھی ذکر کیا اور پھر بعد میں ہم نے جنگ سفین میں جنگ جمل میں ایسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں جو بات ہوئی پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں تو دور خلافت جس کو خلافت راشدہ علی منحاج النبوہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان سب میں پانچ لوگ ہیں جو خلافت راشدہ علی منحاج النبوہ نبوت کے بتائے ہوئے راستے پر جو حکومت ہوتی رہی سیدنا عبو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ سارے القابات آپ کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام دونوں القاب آپ کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں یہ پانچ کا دور وہ تیس سال تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خلافت راشدہ علی بن حاج النبوہ ہے تو سنی حضرات کے ہاں اس کا یہی موقف ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلفاء راشدین والمہدیین کے زمانے میں اس طرح کی کوئی ڈسٹنگشن نہیں تھی کہ یہ شیعہ ہیں وہ سنی ہیں سب مسلمان تھے سب ایک تھے لیکن بعد میں پھر یہ شاخ بنی جب یہ مسئلہ سامنے آیا کہ بھئی امامت اور ولایت کے حقدار تو صرف آل بیت ہیں یہاں سے پھر الگ ہوا اب یہ شروع کیسے ہوا اب اس کے اوپر سنی حضرات میں تو بڑی تفصیل سے جو ہے وہ کی ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں اگر یہ دسٹنگشن اس زمانے میں ہو جاتی کہ بھئی جو شیعہ حضرات ہیں وہ سنی حضرات کے پاس نہیں جاتے علم حاصل کرنے کے لئے اور سنی حضرات شیعہ حضرات کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے نہیں جاتے تو امام ابو حنیفہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے علم حاصل کرتے ہیں امام جعفر اور امام ابو حنیفہ یہ استاد شاگرد ہیں امام جعفر استاد ہیں امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں اور فقی اعتبار سے امام ابو حنیفہ نے امام جعفر الصادق سے بہت علم حاصل کیا اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد انہوں نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد سے امام شافعی نے علم حاصل کیا اور امام شافعی سے یہ علم امام احمد ابن حمل نے حاصل کیا تو اگر آپ یہ ساری کڑیاں بنائیں تو سب تو ایک ہی جگہ جا کے جڑ جاتے ہیں تو ڈسٹنکشن تو نہ ہوئی اچھا فقہ جعفریہ بصورت فقہ بصورت فقہ امام جعفر السادق کی حیات طیبہ میں نہیں موجود تھی یہ بعد میں مرتب ہوئی اور شیعت جس طرح آپ آج دیکھتے ہیں اب سے دیڑ سو سال پہلے شیعت ایسی نہیں تھی اب مسئلہ کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی نفرتوں کو پاک و ہند میں اتنا نکالا ہے ایک دوسرے میں کہ اب بہت ساری دیواریں آ گئی ہیں بیچ میں جب ہم بچے تھے چھوٹے تھے اب سب سات کلاس میں پڑتے تھے پتہ تھوڑی ہو تھا تا یہ شیعہ ہے وہ سنی ہے نہ لڑتے تھے نہ جھگڑتے تھے سات کھیلتے تھے سات اٹھتے تھے سات بیٹھتے تھے سات چلتے تھے اور اگر آپ ہمارے دادا پر دادا کے زمانے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ ڈسٹنسز اور کم نہ زنائیں گے ایک دوسرے سے اتنی دوریاں نہیں تھیں اور قریب تھے لوگ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فتنہ پردازوں نے اتنے فتنے لگائے اتنے فتنے لگائے کہ جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی دیکھو کسی کے بڑوں کو تم برا بولو گے تو وہ پھر تمہیں پلٹ کے برا بولیں گے تو اب دونوں طرف ایکسٹریمز بھی ہیں ہمارے ہاں خوارج ہیں ہمارے ہاں اس طرح کے ایکسٹریم ہیں تو ان کے ہاں نواسب ہیں ان کے ہاں بھی اس طرح کے ایکسٹریمز ہیں صرف شیعہ حضرات میں کئی فرقے ہیں کئی فرقے ہیں سو کئی سو میں ہیں لیکن ہم سنی ہمیں باہر سے نظر نہیں آتے بارہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ولایت کا معاملہ اس طرح آگے بڑھا اور ولایت جس کو ہے امامت جس کو ہے وہی خلیفہ المومنین ہوگا اور اس کے علاوہ ہم غیر کو خلیفہ نہیں مانتے آہم وہ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ وہ کتنے خلفائر کو صرف خلافت سے نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں بعض حضرات یہ زیادتی ہوتی ہے جس کے اسلام کو ایمان کو اللہ کے رسول نے قبول کیا ہم ان کو کیسے خارج الاسلام کر سکتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اللہ کے رسول کے اصحاب کے اوپر انگلی اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے چناو پر اور اس سے اوپر اللہ کے چناو پر انگلی اٹھا رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی اتنی گستاقی کوئی کیسے کر سکتا ہے تو دھیان کرنا چاہیے اسی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں ایک کائیہ میں کہا بھی جی سارے یہ فرقے کے لوگ کافر ہیں آج کل چینل پر میرے بھی زیادہ کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو کہہ رہے بھی یہ سارے بریل بھی کافر ہیں کب پاگل ہو گئے ہو دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا کیسے تم یعنی اتنی نفرت کس نے بھر دی ہے ان لوگوں میں سمجھ نہیں آتا اس طرح کچھ اٹھتے ہیں کہتے ہیں جی سارے شیعہ کافر ہیں عجیب بات وہ اٹھتا ہے کوئی کہتا ہے جی یہ سنی کافر ہیں تو اگر ہم سارے کافر ہیں تو پھر مسلمان کون ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ گو کون لوگ ہیں یہ جو نماز پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دی یہ کون ہیں یہ لوگ شیعہ بھی کافر سنی بھی کافر تو پھر مسلمان کون ہیں عیسائی یہودی ہندو یہ مسلمان ہیں کیا کچھ خدا کا خوف کرو ایک پرسنٹ بھی ایک جماعت نہیں ہے وہ نائنٹی نائن فیصد پہ کفر کا فتوہ لگا دیتی ہے ہاں یہ سارے کافر ہیں تو اب ان چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے اس طویل بحث کا مقصد یہ ہے کہ ذہنوں کو ذرا اوپن کریں اور یہ نفرتوں کے بازار جو ہم نے گرم کر رکھے ہیں ان سے باہر آئے ہیں تو اب وہ یہ کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے دوسرے نام کا تذکرہ بھی خود حضور کی زبان سے ہوا ہے یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں اور بہت سارے اصحاب نے اسی طریقے کار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہلت کے فوراً بات اپنایا جنہیں خود اللہ کے رسول نے شیعہ ہونے کا لقب دیا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ قرآن بڑا واضح ہے قرآن کہتا ہے اللہ نے کیا کہا کہ میں نے آج تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے تم پر اپنی انعامات اور نوازشیں پوری کر دی ہیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین چنا ہے شیعت کو دین نہیں سنیت کو دین نہیں اللہ نے کیا کہا اسلام کو دین چنا ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا اب آگے چلیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی احادیث اور تاریخ کی کتابوں کی چھانبین کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں اسلامی حکومت کے طریقہ اکار کے بارے میں گفتگو ملتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا پیغمبر علیہ السلام نے اپنے باد امت اسلامی کی حکمرانی کی باگڈور کسی ایک شخص کے حوالے کی یا وظیفہ خود امت کے حوالے کر دیا یا یہ وظیفہ خود امت کو دے دیا وہ کہتے ہیں تاریخی احادیثی اور اعتقادی قدب کا متعلق کرنے کے بعد یہ بہت خوبی واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے باد امت کی رہبری امر الہی سے خاص شخص کے حوالے کی اور یہ سنگین وظیفہ امت کے حوالے نہیں کیا تو ان کا اشارہ مولا علی کی طرف جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مولا علی کو حضور کی طرف سے یہ نشان دہی ہو گئی تھی دیکھیں میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ اشارتاں کناہتاں بات نہیں کرتے وہ دو ٹوک واضح بات کرتے ہیں کھلی بات کرتے ہیں یہ اشارے کناہے وہ ہمارے ہاں کے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں اس میں فخر محسوس کرتے ہیں لیکن جو ہدایت دینے آیا ہو نا جو ہدایت دینے آیا ہو قیامت تک کے رہنے والے لوگوں کے لیے وہ پھر اشارے کناہے سے بات نہیں کرتا اب دیکھیں نا وہ ایک شخص فتح وقہ کے وقت جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی گردن بھی اڑا دو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر رہا تھا حضرت عثمان کے ذریعے اور حضور نے اس سے بہت دفعہ مو پھیرا لیکن آخر میں اسے معاف کر دیا تو جب وہ چلا گیا تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کرتے ہیں تو ہم اٹھ کے اس کی گردن اڑا دیتے کہ اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول اشاروں کے نائوں سے بات نہیں کرتے یہ خلاف نبوت ہے کہ بندہ اشاروں میں بات کرے تو حضور نے اشاروں میں بات نہیں کہ اتنی واضح بات کہ امت مسلمہ کا یہ سربراہ ہوگا مولا علی رضی اللہ تعالیہ انہوں مدینے میں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر نماز پڑھانے کے لئے اپنے محراب میں اس وقت محراب تو نہیں تھے لیکن اپنے مسلے پر کس کو کھڑا کیا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیہ حضرت علی کہتے ہیں میں خود مدینے میں اس وقت موجود تھا حضور چاہتے تو مجھے بھی کھڑا کر سکتے تھے اور حضرت ابباس سے جب حضرت علی سے کہا کہ جاؤ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر خلافت ہمارے پاس آ جائے آپ کے بعد خلافت حضرت علی نے کہا نہیں میں نہیں پوچھوں گا اگر حضور نے منع کر دیا تو تا قیامت منع ہو جائے گی بات اس لیے میں نہیں پوچھوں گا اور کیا مجھے بتاؤ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے بیچے نمازیں پڑی یا نہیں پڑی کچھ جاہل دلیل دیتے ہیں کہ وہ خوف سے پڑی مجبوراں پڑی میں کہتا ہوں شرم کرو تم مولا علی کو جانتے نہیں ہو صرف نام لیتے ہو شیر خدا ڈرانی کرتے کسی سے وہ شیر خدا ہے وہ صد اللہ ہے ایک طرف کہتے ہو کہ شیر خدا ہے پھر کہتے ہو ڈر گئے ہرگز نہیں وہ امام حسین کے والد بہترم ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے امام حسین کی تربیت کی وہ مولا کائنات ہیں علی مرتضی ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہارے اندر کے ایک ظہری سلزل کیسی بھی کپ کپ ہی نہیں ہوئی پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں بعد پیغمبر حاکم اسلامی کے تعیون کے لیے دو ہی راستے ہیں ایک تنصیص دوسرا انتخاب تنصیص یعنی خود پیغمبر اپنا جانشین مقرر کریں انتخاب یعنی مہاجرین و انسار پیغمبر کا جانشین منتخب کریں ان دو راستوں کے پیش نظر اگر پیغمبر اسلام کی موقعیت کو نزدیک سے تحقیق کریں تو تین صورتیں ملتی ہیں ایک پیغمبر نے اپنے جانشین کو مقرر کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہ کی ہو دوسرا پیغمبر نے اپنے جانشین کی تائین کا طریقہ بتا کر اسے شورا کے سپرد کر دیا ہو تاکہ وہ جسے چاہے اتخاب کر لیں تیسرا اپنے تربیت کی کردہ افراد میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین مقرر کر دیں اب آپ یہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے طریق پر حضرت عمر کو منتخب کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا والے طریق سے یہ دوسرا طریقہ ہے سیدنا عثمان غنی منتخب ہو گئے اور مولای کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ امت نے آپ کا انتخاب کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب پر بھی امت اتفاق ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ فرمان بھی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ علی کن حالات میں میری بیعت ہوئی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں ہم بیعت کرنے وہاں نہیں گئے تھے ہم انسار کا جھگڑا مٹانے گئے تھے لیکن حالات ایسے سنگین ہو گئے تھے کہ وہاں بیعت کے بغیر چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ بغیر حاکم چنے اٹھنا نہیں چاہتے تھے اس فساد کو روکنے کے لیے بیعت ہوئی تین دن کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق کا خدبہ ہے اس میں آپ نے کہا اگر چاہو تو میں آج بھی اترنے کو تیار ہوں اس کرسی سے تمہیں اتراز ہو تو بتاؤ یہ ساری باتیں موجود ہیں لڑتے جھگڑتے کیوں ہوں اچھا پھر لڑتے جھگڑتے بھی ہم ان باتوں پہ ہیں جنہیں گزرے چودہ سو سال ہو گئے اچھا چلو اگر اگر مان لے ایک لمحے کو کہ خلافت راشدہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کو ملنی چاہیے تھی اور دوسروں کو نہیں ملنی چاہیے تھی مان لے چلو تو پھر آج لا کے دے دو نہ تم دے سکتے ہو نہ ہم دے سکتے یار گزر گیا وقت اب بتاؤ آگے کیسے چلنا ہے مجھے اب سمجھاؤ آگے ساتھ ساتھ کیسے چلنا ہے یوں ہی لڑتے رہنا ہے پھر دیکھ لو اس کا نتیجہ یوں ہی لڑتے رہنا ہے تو اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ آپ اس میں لڑی تو رہے ہیں سب اور کیا ہو رہا ہے پھر وہ لکھتے ہیں وَأْمُرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَأْمُرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ سے حل ہو جائے کہ بھئی ان کے درمیان مجلس شورا سے حل کرو بانہ اس میں بڑی تفصیل سے وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکثر شیعہ اور سنی محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قرآن کے سورہ بینا کی آیت اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِیَةَ نَازِرُ ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام نے مولا علی کی طرف رخ کر کے فرمایا اس آیت سے مراد آپ اور آپ کے شیعہ ہیں جو قیامت میں راضی ہوں گے اور خدا ان سے راضی ہوگا جو شیعہ نے علی کے طرف انہوں نے اشارہ کیا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس میں ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں کہ آپ نے اس مقام پر مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس سے مراد آپ اور آپ کے شیعہ ہیں جو قیامت میں حوزِ قوسر پر اس وقت پر وارد ہوں گے جب تمام امتیں اپنا حساب کرنے وہاں آئیں گی آپ کو بلائے جائے گا اس حال میں کہ آپ کی پیشانی سے نور چمک رہا ہوگا اب اس روایت کی وہ روشنی میں اس لیے وہ تنقید کرتے ہیں شیعہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ بے شیعانِ علی ہی اصل میں فلا پانے والی جماعت ہیں ورنہ باقی فلا پانے والی جماعت نہیں ہیں میں ایک بات بتا دوں اس سمن میں اگر محبتِ علی محبتِ اہلِ بیت اور حبِ علی اور حبِ اہلِ بیت ولایتِ علی ہم صوفی ہیں نا ہم تو مانتے ہیں کہ تصوف کے سلسلِ مولا علی سے پھوٹے ہیں پھر آگے اس کی شاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے لیکن حضور کے بعد مولا علی سے جو شاقِ پھوٹی ہیں ولایت کی ان تمام چیزوں کو ماننا اگر شیعت ہے تو بہت سارے سنی پھر شیعہ ہیں حضرتِ امام حسین کو امام ماننا تو بہت سارے سنی پھر شیعہ ہیں اور امام حسن کو امام ماننا تو بہت سارے سنی پھر شیعہ ہیں یہ تفریق جو ہو گئی یہ تفریق ہے نہیں جتنی بیان کی جاتی ہے تو شیعہ حضرات کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ حضرتِ علی علیہ السلام کے پیروکاروں کو شیعہ کا نام خود حضور نے دیا اور انہیں خیر البریہ خود حضور نے کہا تو یہ اس کی دلیل لے کر آتے ہیں کہ اس طرح شیعت جو ہے وہ شروع سے تھی اور شیعت کبھی یوں متعارف نہیں ہوئی جس طرح بعض لوگ اسے متعارف کراتے ہیں اب سنی حضرات اس زمن میں کہتے ہیں کہ شیعت کوئی چیز نہیں تھی جس طرح سنیت سنیت کیا ہے وہ شخص جو سنت کا کاربند ہو جو اہل سنت والجماعت اس کے اندر تمام صحابہ تمام اہل بیت ان کی عزت ہم پر لازم ہے اور ان کے اجماع کو ہم مانتے ہیں اور اس کے بعد جو امت مسلمہ کے اجماع ہوئے ان کو بھی ہم مانتے ہیں پھر اس سے چار شاخیں پھوٹیں جو فقہ کی شاخیں تھی کسی نے بھی اپنے آپ کو یہاں جو لفظ مذہب استعمال ہوتا ہے مذہب حنفی اس سے مراد ہوتا ہے مذہب کہتے ہیں طریقہ کار کو یا مذہب سے مراد دین نہیں ہے مذہب سے مراد طریقہ کار ہے کسی راستے کو مذہب کہتے ہیں تو ایک راستہ نکلا حنفیت کا ایک شافیت کا ایک مالکیت کا اور ایک ہنبلیت کا تو ایک جعفریت کا بھی نکلا یہ سب راستے ہیں طریقے ہیں کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے کوئی زور سے آمین پڑھتا ہے کوئی آئیس طب یہ آلہ و آلہ کے مسئلے ہیں یہ فروعات دین کے مسئلے ہیں ان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی کہ یہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے لیکن ہم نے یہ جھگڑے بنا لیے پھر سا دیڑ سا سال پہلے یہ غیر مقلدین کا زور چلا ان کی ایک فہم ہے وہ اپنی فہم کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے علاوہ سب کو بعض ان میں سے انتہا پسند کافر سمجھتے ہیں اس کا لتیجہ یہ جھگڑے ہیں جو ہم دیکھنے میں آتا ہے یعنی ٹولرنس تو ہے ہی نہیں جو میں ہوں وہ ٹھیک ہے جو میں نہیں ہوں وہ سب چلو غلط بھی نہیں شرک ہے بدت ہے شرک اور بدت کا مطلب بھی نہیں پتا بس شرک ہے جو میں نہیں وہ شرک کیونکہ وہ سنا یہ ہے نا اس نے ممبر رسول پر جب یہ ظلم ہو جائے کہ لوگ بیٹھ کر مسلمانوں کو خارج الاسلام کریں تو پھر ہم کیا کریں تو سنیوں کے پاس آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ اور سنی ایسی کوئی چیز تو تھی نہیں سب سنی تھے سب مسلمان تھے پھر کیا ہوا ان فتنوں میں ایک نام وہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک آدمی یہودی تھا مسلمان ہوا اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا لیکن وہ تھا یہودیوں میں سے ایک بہت بڑا ان کا عالم تھا حضرت سیدنا عمر فاروق نے دو یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال کر فلسطین میں دھگیل دیا اس وقت سے اس کے دل بھی مسلمانوں سے انتقام لینے کی آگ سنگ رہی تھی وہ اندر ہی اندر ایسی تراکیب سوچتا رہتا تھا جس کے ذریعے مسلمانوں سے بغض و عداوت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ان پر مسئیبت کھڑی رہے انہی تراکیب میں سے ایک ترکیب اسے یہ سوجی کہ مسلمان ہو کر پھر ان کے درمیان رہ کر ان کو توڑا جائے تو اس زمن میں وہ ایک سے دوسرے قبیلے میں ایک سے دوسرے پروونس میں منتقل ہوتا رہتا جس پروونس میں رہتا وہاں کے گورنر کی تعریف کرتا دوسرے پروونس میں جاتا تو اس کی برائی کرتا تو لوگوں کے دل ایک دوسرے سے بدزن ہوتے چلے گئے تو یہی تراکیب میں سے اس نے ایک ترکیب یہ سوچی کہ مستقل گروہ بن جانے پر اسلام کے خلاف آواز بلند کی جائے تو چنانچہ وہ یمن سے مدینہ آیا اور مدینہ آ کر اپنے اسلام کا اس نے اضحاد کیا اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے آپ کی نرم دلی اور خوش خلقی سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ مختلف ہیلوں بہانوں سے حضرت عثمان کا اعتماد حاصل کر لیا اور اس اعتماد سے اب وہ اپنی مخفی دشمنی کے لیے راستہ ہموار کرنے کے در پہ رہنے لگا اور اپنے ہم خیال لوگوں کی تلاش میں مصروف ہو گیا آہستہ آہستہ وہ پھیلتا رہا وہاں سے نکلتا رہا مسلمانوں میں ملتا رہا بظاہر مسلمان تھا لیکن دل سے حضرت عثمان کا دشمن تھا ان سے میل جول سلاو مشورہ شروع اور خفیہ خفیہ اس نے ایک منظم گروہ تیار کر لیا اور اسی منظم گروہ کے ذریعے اس نے اولین کامیابی یہ حاصل کی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کروا دیا اور گروہ میں خود بھی تھا بہرہ اس یہودی عالم عبداللہ بن سبا کی اس خفیہ سرگرمیوں اور اسلام مسلمان کے ساتھ بغض و عداوت کی تفصیلات میں آپ سے سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے زمن میں شیئر کر چکا ہوں اور آپ چاہیں تو اس کی تفصیلات شیعہ سنی دونوں مکتبہ فکر کے مورخین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی مثال کے طور پر القامل فی التاریخ لی ابن اثیر اس کی جلد نمبر تین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کا دور خلافت تھا حضرت عبداللہ ابن سبا اصل میں یہودی تھا اور سیدنا عثمان کے دور خلافت میں اس نے اسلام قبول کیا اور حجاز آ گیا پھر بسرا پھر کوفہ اور اس کے بعد شام پھر ہر مقام پر اس نے لوگوں کو اسلام سے برگوشتہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی اور شامیوں نے اسے شام سے باہر نکال دیا وہاں سے مصر پہنچا اور وہاں آ کر قیام پذیر ہوا وہاں اس نے مصریوں کو کہا کہ بڑی تاجب کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اگر حضور کے انتقال کے بعد واپسی کا کہا جائے تو اسے لوگ جھٹلا دیتے ہیں اس طرح رجعت کا عقیدہ اس نے گھڑ لیا اور کچھ لوگوں نے اس کی بات قبول بھی کر اس کے بعد دوسرے عقیدے کو پھیلایا اور کہا کہ ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی وسیع ہوتا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع مولا علی ہے تو جو شخص حضور کی وسیعت کو جاری نہیں رکھتا اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا اور عثمان نے ناہ خلافت پر قبضہ کر لیا ہے اس کی ان باتوں کو سن کر لوگوں نے اس کی حمایت کی اور اپنے حاکموں پر لانتان کا آغاز کیا تو یہ جو دو فتنے اس نے اٹھائے ایک رجعت کا جس کو آج کا قادیانی بھی استعمال کرتا ہے اور دوسرا وسیع ہونے کا جو ہمارے ہاں شیعہ حضرات میں بہت سادہ پائی جاتی ہے یہ دونوں فتنے عبداللہ ابن سبا نے اٹھائے تھے اور اس کا بڑی تفصیل سے ابن اسیر نے ذکر کیا اسی طرح البدایہ وننہائیہ میں آ جائیں جو حافظ ابن کسیر نے لکھی ہے اس کی جلد نمبر ہفتم ساتھویں جلد صفحہ 167-168 میں وہ لکھتے ہیں سیف ابن عمر نے کہا کہ حضرت عثمان کے خلاف لشکر کشی کا سبب یہ تھا کہ ایک شخص عبداللہ ابن السبا نامی یہودی تھا اس نے اسلام لانا ظاہر کیا اور بسر جا کر لوگوں کو ایک من گھڑت وحی سنائی جس کا مضمون یہ تھا کہ ایک آدمی کو وہ کہتا ہے کہ کیا ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے وہ آدمی جواباً کہتا ہے یہ درست ہے پھر اسی شخص کو وہ کہتا ہے کہ اگر یہی بات کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے یعنی آپ بھی دوبارہ تشریف لائیں گے تو تم اس بات کا انکار کرتے ہو حالانکہ حضور حضرت عیسیٰ سے افضل ہے لہذا انہیں ضرور دوبارہ آنا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ حضور نے حضرت علی کو اپنا وسیع مقارن فرمایا جب حضور خاتم الانبیاء ہیں تو حضرت علی خاتم الوسیع ہوئے پھر وہ کہتا کہ اس وجہ سے حضرت علی عمر خلافت کے حضرت عثمان سے زیادہ حقدار ہے حضرت عثمان نے عمر خلافت میں زیادتی کی اور خود امیر بن بیٹھے یہ سنکر لوگوں نے حضرت عثمان پر اعتراضات کرنے شروع کر دی اور اپنے مضموم عظائم کو عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کے رنگ میں پھیلانا شروع کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف اٹھنا نیک کام ہے اور نہیں اٹھنا بد کام ہے تو عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کیے غلط تحریک چھڑی گئی اس سے اہل مصر کی ایک کثیر تعداد فتنے کی زد میں آ گئی انہوں نے کوفے اور بسرے کی عوام کو رقاجات لکھے جس کے بعد کوفی اور بسری لوگ ان کے ہاں آنے لگے ملنے لگے اور حضرت عثمان کی خلافت کے انکار پر سب متفق ہو گئے انہوں نے کئی ایک آدمی حضرت عثمان کے ساتھ مناظرے کے لیے بھیجے بڑی تفصیل سے میں نے صیرت عثمان میں ان تمام باتوں کو جمع کیا ہے آپ صیرت عثمان سن لیں آپ کو یہ تمام دور بڑی تفصیل سے مل جائیں گے یہاں میں اختصار بیان کر رہا ہوں تو انہوں نے ایک آدمی کو ایک کے بعد ایک آدمی حضرت عثمان کے پاس بھیجے مناظرے کے لیے بھیجے اور کچھ ایسے پیغامات بھیجے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے اس رویے پر احتجاج کرتے ہیں اور آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور اشتداروں کو مختلف عودوں پر کیوں فائز کیا ہے اور بڑے بڑے صحابہ کو کوئی اہمیت نہ دی تو یہ باتیں بہت سے لوگ ان کے دلوں میں گھر کر گئیں کہ یہ دیکھو یہ صحابیوں کی عزت کی بھی بات کرتے ہیں اور حضرت عثمان پر تان بھی کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا انہوں نے حق مار لیا تو بہرحال بانی مذہب شیعہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے اوپر پھر یہ مفسرین انگلی اٹھاتے ہیں مورخین انگلی اٹھاتے ہیں بہرحال کہ اس کی لگائے ہوئے فساد سے امت دو ہو گئی اس شخص کے امت کو دو چکڑوں میں بانٹ دیا اور اس نے حب اہل بیعت کا غلط استعمال کیا تو اس لیے کہتے ہیں یہ بانی ہے اس اس تھوٹ پروسس کا اس کے عقائد کے بیان میں اہل سنت کی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں چند ایک شیعہ کتابوں کی عبارات بھی ملاحظہ کیجئے روضت الصفہ شیعہ عقائد کی مشہور تاریخ روضت الصفہ میں موجد اہل تشریعہ عبداللہ ابن سبا کی عقائد کی تشریح کچھ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے یہ فارسی زبان میں کتاب ہے شاید اردو میں اس کے ترجمے بھی موجود ہوں کہ بہرحال وہ لکھتے ہیں اس کا نام تھا اس کو کہتے تھے ابن اسوات جو کہ غیر عرب مورخین میں عبداللہ بن سبا کے نام سے مشہور ہے سرعہ کے یہودیوں میں سے ایک بڑا عالم تھا حضرت عثمان اس عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے یہ ان کی اس رویے کی بنا پر مدینے میں آ کر جماعت مسلمین میں شامل ہو گیا جب ان کا مقصد ناکامیابی کے پردوں سے باہر نہ نکل سکا یعنی اس کا دل دلی مقصد پورا نہ ہوا تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھانا شروع کر دیا جو حضرت عثمان کے ساتھ دلی کا دورت رکھتے تھے باہنی محبت و پیار کے اہد و پیمان بانتے حضرت عثمان کی عیب جوئی اور بدگوئی میں ان کا ساتھ دیرا شروع کر دیا اس طرح فطرہ و فساد کا دروازہ کھلا جب حضرت عثمان حالات سے آگاہ ہوئے تو خیال فرمایا کہ یہ شخص کون ہے جو اتنے بڑے فدنے کا باعث بن رہا ہے اسے کیوں مرداشت کیا جا رہا ہے آپ نے اسے مدینے سے نکالنے کا فیصلہ فرما لیا جب عبداللہ بن سبا کو یہ معلوم ہوا کہ مصر میں حضرت عثمان کے مخالفین کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے تو جانب مصر روانہ ہو گیا وہاں جا کر کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں سے اتر کر دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں لہٰذا آپ کو دوبارہ تشریف لانے کا زیادہ حق ہے خود اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے دوبارہ واپسی کا وعدہ فرمایا تو قرآن بھی پیش کیا اور وہ جو آیت تھی کہہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف لوٹائے جائے گا لراد دو کا الامعاد تو وہ آیت تھی مکہ واپس لوٹنے کی جب حضور حجرت فرما رہے ہیں مکہ سے تو پاک پروردگار نے اپنے حبیب کو یہ پیغام دیا میرے پاک نبی آپ کو ہم واپس لائیں گے اور جب آپ کو واپس لائیں گے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ بدپرستی قائم نہیں ہوگی بلکہ دین حق کا پرچم لہرائے گا تو اس نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا جب عبداللہ بن سبا کی اس کوشش کوشش اور عقیدے کو مصریوں نے قبول کر لیا تو اس نے ان سے کہا کہ دیکھو ہر پیغمبر کا ایک نئے خلیفہ اور وسیع ہوتا ہے حضور کے خلیفہ اور وسیع تو مولا علی ہیں جو زود و تقوی اور علم و فتوی اسے مزین ہیں اور کرم و سخاوت شجاعت و امارت و تقوی و دیانت سے آرازت نہیں لیکن امت لوگوں نے آپ کی واضح ہدایت کے خلاف چل کر حضرت علی کو خلافت نہ دے کر ظلم کیا ہے اب تمام لوگوں پر یہ لازم و واجب ہے کہ حضور کی وسیعت کے اجرام میں حضرت علی کی معاونت بنسرت کریں حضرت علی کے اقوال و افعال کی تعمیل سب لوگوں پر واجب ہے ان کلمات کو سن کر بہت سے مصری لوگ ان کی شہدائی ہو گئے اور ان کی باتوں کو دل سے قبول کر لیا اور حضرت عثمان کی مطابعہ تو اطاعات سے روگردان ہو گئے تو فتنہ لگایا فساد لگایا جو چیز تھی نہیں اسے پیدا کیا مسلمانوں کے درمیان اور یہ بات اس کتاب میں لکھی ہے جو شیعہ حضرات کے ہاں بڑی مشہور کتاب ہے یہ روضت الصفہ اس کی جلد نمبر دو صفہ نمبر چار سو ستر پر کہ جو ہے کتاب فرق الشیعہ اور اس کو لکھا ہے ابی محمد بن موسیٰ انو نجتی انو نجتی اس کے صفہ نمبر بائیس پہ یہ مضبوع ہے حیدریہ نجف اشرف من علماء قرن ثالث تحت فرقت السبائیہ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہلِ علم ساتھیوں نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا اور حضرت علی سے محبت کا دعوے دار ہوا یہودیت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشا بن نون کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتا تھا یعنی حضرت یوشا بن نون حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور وسیع تھے مسلمان ہونے کے بعد حضور کے انتقال کے بعد حضرت علی کے بارے میں بھی وہی باتیں کہیں یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کی فرضیت کو مشہور کیا اور حضرت علی کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور آپ کی مخالفین کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اسی وجہ سے شیعہ لوگوں کے مخالفین کہتے ہیں کہ رفض یعنی شیعت کی جڑ یہودیت سے یعنی یہودیت نے ہی ظہور اسلام جواد شیعت کا روپ دھار لیا ہے تو یہ شیعہ حضرات کی کتاب میں موجود ہے اچھا ایک طرف ایک لمحے کو ماننے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان سے خوش نہیں تھے تو اگر خوش نہیں تھے تو امام حسن اور امام حسین حسنین کریمین ان کو حضرت عثمان کے دروازے پر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کیوں معامور کیا اور امامین کریمین میں سے ایک زخمی ہو گیا حضرت عثمان کی حفاظت میں حضرت عثمان نے انہیں گھر بھیج دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ فاطمہ کے لال کو میری وجہ سے کچھ ہو یہ بہبقت تھی ان میں آپس میں یہ نفرتیں کس نے بھر دیں پہلے یہ پتا کرو ایک اور کتاب الناسق التواریخ تاریخ خلفاء جلد نمبر تین صفحہ نمبر 237-238 یہ بھی طبع جدید مطبعہ تہران سے شائع ہوئی ہے یہ دوران خلافت عثمان ابن عفان کے بارے میں بات کرتی ہیں ان صفحات پر اس کے مصنف جو ہے وہ مرزا محمد تقی ہے وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا اہد عثمانی میں اسلام لایا اور کتب سابقہ اور مصاحف گزشتہ سے خوف واقف تھا خوب واقف تھا جب مسلمان ہوا تو حضرت عثمان کی خلافت اس کو اچھی نہ لگی چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محافظ میں بیٹھتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت جتنا کچھ قبی افعال کا ذکر کر سکتا تھا کرتا رہتا تھا حضرت عثمان کے خبر ملی تو کہا الہی یہودی کون ہے چنانچہ حکم دیا کہ اسے مدینے سے باہر نکال دو عبداللہ ابن سبا مصر آ پہنچا کیونکہ عالم و دانہ آدمی تھا اس لئے لوگ اس کے ارد کر جمع ہونا شروع ہے اور اس کی باتوں کو قبول کرنے لگے تب اس نے کہا ہے لوگوں تم نے سنا نہیں ان کی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے اور ہماری شریعت کے مطابق یہ بات بھی درست ہے اگر عیسی علیہ السلام واپس آ سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ افضل ہیں کیوں نہیں اللہ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جس خدا نے تجھے قرآن دیا ہے وہ تجھے لوٹنے کے وقت پر لوٹ آئے گا اب وہ بات کدھر تھی کدھر لگا دی اور یہی بات خوارج نے بھی کی یہ جتنے لوگوں نے اسلام میں رکھنے ڈالے ہیں انہوں نے قرآن کی آیات کی غلط تعویلات کی ہیں اس کی وجہ سے خود بھی بھٹکے اور اوروں کو بھی بھٹکا دیا تو اس نے بھی لوگوں کو بھٹکانے کے لیے قرآن کی غلط تعویل بیان کی پھر جب یہ بات لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گئی رجعت کا عقیدہ پکتہ ہو گیا تو عبی بن سبا نے کہا کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس سمین پر بھیجے اور ہر پیغمبر کا ایک وزیر و خلیفہ ہوا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر دنیا سے جائے جبکہ وہ صاحب شریعت نبی ہو مگر اپنا خلیفہ و نائب لوگوں میں نہ چھوڑ جائے اپنی امت کا معاملہ مسئلہ خلافت ایسے ہی چھوڑ جائے لہذا حضور کے لیے علی علیہ السلام وسیح ہے اور خلیفہ ہے جیسا کہ آپ نے علی کو خود فرمایا تو میرے لیے یوں ہیں جیسے موسیٰ کے لیے حارون کب ہوئی کیوں ہوئی یہ تو ہمیں آج پتا ہے آج تو بڑا انفرمیشن کا دور ہے اس زمانے کی بات ہے نہ مدموعات تھے نہ انٹرنیٹ نہ ٹیلی فون بس کوئی جہاں سے آ گیا تو اس نے جو بات گئی لوگوں نے مان لی پسام نے عالم کا کون کوئیسٹن کرتا ہے وہ تو چھوڑو آج کی بات ممبر رسول پہ چڑھ کے کوئی کچھ بھی کہتے ہیں ممبر رسول کا غلط استعمال بھی کتنے لوگ کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا فتنہ لگا رہے ہیں امت میں اور کھڑے ممبر رسول پر ہیں اور تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اہلِ بیت کا ذکر نہیں کرتے مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کون لوگ ہیں جو اہلِ بیت کا ذکر ہی نہیں کرتے جمعہ کے کتنے خدبے آپ نے سنے اہلِ بیت پر کتنے سنے آپ نے اہلِ بیت پر خدبے جمعہ بہت کم سنے ہوں گے ایک عجیب دور ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بنو امیہ کا دور لوٹ آیا ہے حضرت حسن بصری اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ میں کوئی روایت بیان کروں اور صحابی کا نام نہ لوں تو سمجھ جانا کہ میں نے حضرت علی کررماللہ واجہو سے روایت سنی ہے تم تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ دور نہیں کہ مولا علی کا نام لیا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو بہرحال واپس آتے ہیں اس کتاب کی طرف اس نے یہ چیزیں بیچ میں ڈالنا شروع کی اسی سے سمجھا جا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہی حضور کے خلیفہ ہے اور حضرت عثمان نے منصب خلافت پر غاسبانہ خبزہ کر لیا ہے عمر نے بھی کسی حق کے بغیر یہ شورا پر ڈال دیا تھا حضرت عمر پر بھی اس نے بات کرنی شروع کر دی اور عبد الرحمن ابن عوف نے نفسانی حوث سے عثمان کی بیعت کر لی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر بھی اور یہ سارے کونی اشرہ مبشرہ ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے میرے رب کے حکم سے دی ہے تم رب کے حکم پر حکم لگاتے ہو شرم آنی چاہیے بہرحال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر بھی اس نے انگلی اٹھائی اور کہا کہ علی کا ہاتھ بھی اس نے پکڑ رکھاتا جب علی نے بیعت کر لی تو اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو یہ اس نے یہ تمام باتیں لوگوں سے کرنی شروع کی پھر اب اس کتاب میں آتا ہے اب جو ہم شریعت محمدی میں ہیں ہم پر واجب آتا ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر سے سستی نہ کریں تو اس نے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا کہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر سے کام لو کیسا کرشاد خداوندی ہے کتنوں میں بہترین امت وہ ہے جو لوگوں کے لیے لائی گئی تاکہ انہیں نیکی کا حکم کرے برائی سے روکے پھر ابن سبا نے لوگوں سے کہا کہ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ عثمان کو خلافہ سے اتار سکے البتہ یہ ہم پر ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے عثمان کے امال یعنی گورنروں کو جو ظلم و ستم روا رکھے ہیں کمزور کر ڈالیں ان کے قبیع عمال اہل دنیا پر واضح کریں اور لوگوں کے دل عثمان اور اس کے امال امال سے ان کے گورنروں سے متنفر کر ڈالیں چراچی انہوں نے کئی خطوط لکھے اور والی ابن سر عبداللہ ابن سعد کے ظلم کی شکایت کرتے ہوئے جہاں میں ہر طرف ان کو ارسال کیا اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو اس بات پر یک دل بنایا کہ وہ مدینے میں جمع ہو کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عبر بالمعروف کرے اور اسے خلافہ سے اتار دیں عثمان یہ معاملہ سمجھتے تھے اور مروان بن حکم نے ہر شہر میں جاسوس بھیجے چنانچہ وہ یہ خبر لے کر واپس آئے کہ ہر شہر کے بڑے لوگ عثمان کو اتار دینے میں یک زبان ہیں ناچار عثمان کمزور ہو گئے اور اپنے معاملے میں آجز آگئے قتل ہو گئے ثابت ہوا موتبر شیعہ موررخ مرزا تقی کی اس عبارت سے کہ یہ امور ثابت ہو گئے کہ عبداللہ بن سبا پکا یہودی تھا کہ اہد عثمانی میں اسلام لایا مگر در پردہ یہودی ہی رہا جیسا کہ اس نے اس بارے میں بہت ساری جگہوں پر اس بات کو واضح بھی کیا کہ وہ اس کتاب میں جیسا کہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک فاضل و دانا ہے اسی طرح اس نے شیعہ مسلک کی بنیادیں ڈالی کہ سب سے اول مسئلہ رجعت پیدا کیا اور لوگوں کو ذہن نشین کرایا جو کہ شیعہ عقائد کی جڑ بڑی مسئلہ رجعت کے ایجاد کے بعد لوگوں کو یہ ذہن نشین کرایا کہ حضرت علی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح خلیفہ اور وسیع ہیں اور خلفاء سالسہ جو حضرت علی سے پہلے خلیفہ ہوئے انہوں نے اس حق پر داکہ دالا قبضہ کیا پھر یہ دو عقید ایجاد کرنے کے بعد اس نے چاہا کہ انہیں لوگوں میں عام ترویج دی جائے چنانچہ اس نے مختلف ممالک میں ہر طرف خطوط روانہ کیے اور حضرت عثمان کو خلافت سے اتارنے کے لیے سازش کا ایک وسیع جال پھیلا دیا جس میں وہ کامیاب ہوا اور نتیجہ دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور فرقہ شیعہ کی بنیاد بضبوط ہو گئی خلاصہ یہ ہوا کہ اہل تشیعہ فرقہ کی بنیاد رکھنے والے بہت بڑا ایک یہودی عالم تھا جو بظاہر اسلام لانے کے باوجود در پردہ یہودی ہی رہا جیسا کہ تاریخ روضت الصفاء اور فرق الشیعہ جیسی مطبیر شیعہ کتب سے اس کی نہایت اس کی جو خصلت ہے وہ سامنے آتی ہے شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں میں پتا چلتا ہے کہ کس قسم کا آدمی تھا اور اس نے کیا کیا زمین میں فساد لگایا لوگوں کو لڑوایا مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے اوپر اٹھیں اور جتنے فساد ہوا جنگ جمل اسی فتنے کا نتیجہ تھا جنگ سفین اسی فتنے کا نتیجہ تھا اور بعض میں آنے والے تمام چیزوںیں اسی فتنے کے نتیجے میں سامنے آئیں اور ایسا اس نے اس فتنے کا دروازہ کھولا جو آج تک بن نہیں ہو سکا اور کچھ جاہلوں کی وجہ سے یہ تفرقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لئے طرح آجائیں انوار نعمانیہ جس کے مصنف ہیں نعمت اللہ جزائری صفحہ نمبر 197 پہ لکھتے ہیں یہ بھی ایران سے شائع ہوئی ہے کتاب اس کے جلد نمبر دو صفحہ نمبر 234 عبداللہ بن سوا نے حضرت علی کے بارے میں الہ ہونے کا عقیدہ ایجاد کیا یہ اس کتاب میں لکھا ہے اس پر حضرت علی نے اسے جلا وطن کر دیا اور کہا گیا کہ یہ اصل میں یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا یہودیت کے دوران حضرت یوشہ بن نون اور حضرت موسیٰ کے بارے میں اسی قسم کی یہ باتیں کیا کرتا تھا جیسے حضرت علی کا متعلق کی اور یہ بھی کہا گیا کہ وجوب امامت کا عقیدہ بھی اسی کی اختراع و ایجاد ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس کا یہ قول اور پھر یہ تمام تفصیلات یہ اس کتاب میں موجود ہیں اسی طرح آجائے ایک اور کتاب رجال کشی جو عمر بن عبدالعزیز کشی نے لکھی ہے یہ مدبوعہ ہے کربلا سے اس میں عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ ان الفاظ میں آتا ہے یہ عربی میں ہے تو بعض علماء نے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا پھر مسلمان ہوا اور حضرت علی سے دوستی کی اور دوران یہودیت حضرت یوشہ بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیع بطور غلو کہا کرتا تھا اسلام لانے کے بعد حضور کے انتقال کے بعد حضرت علی کے بارے میں بھی اس نے اسی طرح کی بات کہی یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کے فرض ہونے کا عقیدہ مشہور کیا تو اب یہ بات تو یہاں پہ ان کی کتاب سے بھی ثابت ہو گئی حضرت علی کے مخالفوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور انہیں عوام میں مشتہر کیا اسی وجہ سے شیعہ لوگوں کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ شیعت اور رافضیت کی اصل جڑھ یہودیت ہے اور یہ مذہب یہودیت سے اخذ کیا گیا ہے اسی طرح رجال کشی میں صفحہ نمبر سو میں آتا ہے یہ سیم کتاب مدبوع کربلا جو ہے کہ اببان بن عثمان سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر علیہ السلام سے صلاح فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سبا پر لانت کرے کہ اس نے حضرت علی کے متعلق خدا ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ قسم بخدا حضرت امیر المومنین خدا کے اطعاد گزار بندے تھے ہم پر افتلاب بازی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہو تحقیق جو قوم ہمارے متعلق وہ بات کہتی ہے جو ہم خود اپنے لئے کہنا روا نہیں سمجھتے ہم اس سے بریع الزمہ ہیں ہم اس سے بریع الزمہ ہیں تو ان عبارات سے یہ بات بھی ثابت ہوتے ہیں کہ مملکت اسلامیہ میں پھوٹ ڈالنے والا پہلا شخص دور عثمانی میں یہی بدبخت عبداللہ بن سبا رہا یہ منافق تھا اور یہی آدمی شہادت حضرت عثمان کا باعث بھی بنا سب سے پہلے حضرت علی کے لئے ربوبیت اور فرض امامت کا دعوے دار یہی شخص تھا اور حضرت علی کے مخالفین پر یہی لان تان کے ابتدا بھی اسی نے کی حضرت عیسیٰ کی طرح وہ حضور کی رجعت دوبارہ تشریف آفری کا بھی قائل تھا حضرت علی اور امام جعفر صادق ان عقائد باطلہ کی بنا پر انہوں نے عبداللہ بن سبا کو خارج اسلام قرار دیا عبداللہ بن سبا اصل میں یہودی تھا اور بظاہر اسلام لایا تھا لیکن دل سے پہلے کی طرح اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا شہادت عثمان کے اسباب اس کے مہیا کیے ہوئے تھے تو ان تمام باتوں سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اہلِ بیت اس شخص سے نالا تھے ناراض تھے انہوں نے کبھی بھی ان باتوں کی پذیرائی نہیں کی پھر یہ بات بڑھتی رہی شہادت امام حسین ہوئی شہادت امام حسین میں کوفے والوں نے انہیں خط لکھ کر بلایا پر ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہ جٹا پائے ہمت نہ کر پائے ہمت نہیں کر پائے کھڑے ساتھ نہیں ہو پائے بعد میں رونے بھی وہی لگے بہت معاملات چلے جس کی تفصیل ہم نے سیرت امام حسین میں دیکھی سیرت عبداللہ بن زبیر میں دیکھی پھر اس کے بعد یہی وہ لوگ تھے جو رونے بھی لگے اور اس کی رسم آج تک چلی آ رہی ہے کہ لوگ ماتم کرتے ہیں آہوزاری کرتے ہیں حالانکہ حضور نے سخت منع کیا ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں بکائیں بلند کرنا یاد امام حسین میں میں بھی روتا ہوں سنی حضرات بھی روتے ہیں پریوں ماتم کرنا آہو بکا کرنا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا گزند پہنچانا کوڑے مارنا خون بہانا ان چیزوں سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہے قرآن کریم اس بات پر واضح ہے کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے اگر تم صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں اسلام کے پیروکار ہو صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو اپنے کردار سے بتاؤ اپنے آمال سے بتاؤ شاید اس ویڈیو کے نتیجے میں بہت سارے لوگ نیچے گالیاں بھی لکھیں اور میں ان گالی دینے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ گالی دینے سے تمہارا اپنا ظرف ظاہر ہوتا ہے کہ تم میں کتنا ظرف ہے تمہارے دل میں کتنا کرود ہے تم بیمار آدمی ہو جو بات بات پہ گالی بگتا ہے وہ بیمار آدمی ہوتا ہے اور اگر وہ ساتھ کہے کہ میں مولا علی کا فدائی ہوں مولا علی کا ماننے والا ہوں تو میں کہتا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو تم نہ مولا علی کو مانتے ہو نہ امام حسین کو مانتے ہو کیونکہ تمہارے کام یزیدیوں والے ہیں تم کام یزید کا کرتے ہو اور دم امام کا بھرتے ہو یہ کیا بات ہے حالانکہ وہ تو اخلاق کے پیکر تھے وہ بدتمیزی کرنے والوں کو نوازتے تھے اور تم تو بدتمیزی کرنے میں پہل کر رہے ہو تم کیسے ان کے ماننے والے ہو جبکہ تمہاری کسی ادا سے یہ جھلکتا ہی نہیں جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے تم تو امام کے رنگ میں ڈھلے ہی تم امام کے نام لیوہ کیسے ہو سکتے ہو تو دیکھو میرا بھائیوں زبان دراز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ گزر گیا یہ باتیں گزر گئیں چودہ سو سال پہلے ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے ہم نے آگے کیسے چلنا ہے صحیح معنوں میں دین اسلام ہمیں کس طرف دعوت دیتا ہے اسلام کیوں آیا تھا ہمیں ایمان کی دولت سے کیوں سرفراز کیا گیا کیا اسی لئے سرفراز کیا گیا جو ہم کرتے پھرتے ہیں یا اس کا کچھ اور مقصد ہے جسے ہم ابھی تک کھوج نہیں پائیں ہم ان فرقے فسادوں سے کب نکلیں گے کہ یہ شیعہ وہ سنی یہ کافر وہ کافر ہم کب باہر آئیں گے یہ کفر کے فتوے بڑھتے جا رہے ہیں میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ یہ مسلمانوں پر بڑا بھاری وقت آئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ افترہ پردازیاں کرنے میں لگ گئے ہیں ان ان مسلوں میں جھگڑنے لگ گئے ہیں جن مسلوں میں قومیں جھگڑتی ہیں جب ان کی تباہی کا وقت آتا ہے جب مسلمان اسپین پر اپنی گرفت لوس کر رہے تھے اس وقت یہ مولوی ان فتووں میں الجے تھے کہ کووہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو مستحکم کریں ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں یہ بڑی بڑی ریلیاں نکال کر بڑے بڑے خطابات کر کے چار پانچ ہزار دس ہزار لوگوں کو جمع کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ جو اسلام کی روح ہے وہ پھوک دو مسلمان میں ورنہ یہ ایک دن کا مسلمان ہونا تو کوئی مسلمان ہونا نہیں پورے سال کے مسلمان بن کے بتاؤ کسی کو مت اپنے رب کو رازی کر وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا